روشن مستقبل کے لیے بیرون ملک جانے والی پاکستانی جرائن پیشہ اناثر کے حد دے چڑھ گئے سفارتی ذرائقہ کہنا ہے کہ میانمار میں سولہ عالی تعلیم رافتہ پاکستانی نوجوانوں کو جرائن پیشہ گروہنی یہ ارغمال بنا لیا تھائی لینڈ سے پاکستانی آئی ٹی اور فائننس ماہرین کو میانمار کے علاقے میانوادی منتقل کیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گی ڈانیز کے رپورٹر عبداللہ محمد سے عبداللہ بتائیے کا کیا پتہ چل پائے اس بارے میں اور ان کی رہائی کے لیے کوئی اقبع بات اٹھائے گئے جبکل آلہ سفارتی ذرائر نے ڈان نیوز کو تزدیق کیا ہے کہ میانمار میں سولہ عالی تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوان کو جرائن پیشہ گروہنی ارغمال بنایا ہوا ہے ایک قید پاکستانی نوجوان آئی ٹی اور فائننس کے شعبے میں آلہ ڈگریہ رکھتے ہیں جبکہ پاکستانی نوجوانوں کو گزشتہ سال سوشل میڈیا کے ذریعے نوکریو کا جان ساتھ دے کر تائیلینڈ بلایا گیا تائیلینڈ سے پاکستانی آئی ٹی اور فائننس ماہرین کو میانمر کے علاقے میانوادی منتقل کیا گیا سفارتی ذرائی کے مطابق پاکستانی نوجوان کو سرک کے قریب علاقوں میں رکھا گیا ہے پاکستانی ایجنٹوں نے ایرغمال نوجوانوں کو پاکستان سے تائیلینڈ منتقل کیا جبکہ اس کے ساتھ پاکستانی ایجنٹوں نے ساتھ ساتھ لاکھ روپے بھی نوکری کمی مد میں نوجوانوں سے لیا سفارتی ذرائی نے کہا کہ ایرغمالیوں پر تشدد بھی کیا گیا ہے عبداللہ مومن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس بارے میں بہت شکریہ آپ کا